اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو کولیسٹرول کے تیسٹ کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ نے ریسنٹلی کولیسٹرول کا تیسٹ کروایا یا کبھی نہ کبھی آپ نے کولیسٹرول نام کا تیسٹ کروایا جس میں آپ کا کولیسٹرول دوکٹر نے بولا کہ بڑا ہوئے یا ٹریگلیس رائٹ بڑے ہوئے ہیں یا پھر آپ نے اپنے والد یا والدہ کا ٹیسٹ کروایا اور آپ کے پاس وہ رپورٹ موجود ہے تو رپورٹ کو اپنے سامنے رکھئے اس ویڈیو میں بہت ہی سمپل زبان میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا کولیسٹرول کتنا ہونا چاہیے آپ کا HDL کتنا ہونا چاہیے آپ کا LDL کتنا ہونا چاہیے VLDL کتنا ہونا چاہیے ٹرائیگلیس رائٹ کتنے ہونے چاہیے سو یہ جو ٹیسٹ ہے اس کو لپڈ پروفائل ٹیسٹ یا لپڈ پینل ٹیسٹ بھی کہتے ہیں لپڈ مطلب جو فیٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتے ہیں آپ کے بلڈ کے اندر جو فیٹ ہوتے ہیں ان کو مانیٹر کیا جاتے ہیں جو کولیسٹرول ہوتے ہیں کولیسٹرول کی طرح کا ایک فیٹ اور ہوتے ہیں اسے ٹرائیگلیس رائٹ ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں دیکھا جاتے ہیں سو چلتے ہیں رپورٹ کی جانب سو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ دیکھی جاتی ہے کولیسٹرول یا ٹوٹل کولیسٹرول کر کے آپ کی رپورٹ کے اوپر ایک لکھا ہوگا نام اب یہ کتنا ہونا چاہیے یہ لیس دن ٹو ہنڈرڈ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ہونا چاہیے دو سو سے کم ہونا چاہیے اگر آپ کا کولیسٹرول دو سو سے دو سو چالیس کے درمیان میں دکھا رہے لائک اگر دو سو دس دکھا رہے دو سو بیس دکھا رہے دو سو تیس دکھا رہے یہاں پہ آپ کو دوائی کھانے کے ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اگر آپ کے باقی فیکٹرز نہیں ہیں جو کہ میں آگے بتاؤں گا تو آپ جس جو ہے اپنے لائف سٹائل چینج کریں گے اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا یعنی آپ اپنے وزن کو کم کریں گے واک کریں گے جو فیٹی فوڈ ہے اس سے آوائیڈ کریں گے باہر کا کھانا نہیں کھائیں گے میٹ وغیرہ کچھ عرصے کے لیے تھوڑا بند کر دیں گے تو یہ نارمل ہو جائے گا اسی طرح اگر یہ دو سو چالی سے زیادہ آ جاتا ہے مان لیجی آپ کا دو سو اسی آ گیا تین سو آ گیا تو پھر آپ کا ڈاکٹر سٹیٹن نام کی ایک ٹیبلٹ آپ کو دے گا جو کہ رات کو کھانی ہوتی ہے ایک ٹیبلٹ لیکن یہ ٹیبلٹ آپ کو خود سے نہیں لینی ہے پندرہ سے ایک مہینے کے اندر یہ ٹیبلٹ آپ کو دی جاتی ہے زیادہ ایک مہینے کے لیے آپ کو یہ ٹیبلٹ دی جاتی ہے اور پھر مانیٹر کیا جاتا ہے پھر آپ کا اگیند یہ ٹیسٹ رپیٹ کیا جاتا ہے اور جب ویلیوز ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے اس کو ریگولر نہیں لیا جا سکتا سو ڈیلی یہ ایک ٹیبلٹ کھانی ہوتی ہے آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا یہ کتنے عرصے تک کھانی ہے سیکنڈ پہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ ہوگی HDL HDL کیا ہوتا ہے یہ اچھا والا کولیسٹرول ہوتا ہے مان لیجئے میں آپ کو یہاں پہ ایک رپورٹ دکھاتا ہوں اس میں فورٹی فور ہے تو یہ جو چوالیس ہے یہ اچھا ہے اگر یہی رپورٹ کے اندر یہ پچاس ہوتا ساٹھ ہوتا پچپن ہوتا پیسٹ ہوتا تو یہ ایکسیلینٹ ہوتا سو جتنا زیادہ ہے اتنا اچھا ہے اگر یہ پیتیس سے کم ہو جاتا ہے تو پھر یہ لو ہے آپ کا اپنا لائف سٹائل کھانا پینا اچھا کرنا ہوگا تاکہ آپ کا اچھا والا کولیسٹرول زیادہ رہے اور وہ جو بلوکیج بن رہی ہے اس کو ریموو کر سکے اب آپ کی رپورٹ کے اوپر ایک اور چیز لکھی ہوگی جو نمبر تین پہ ہے LDL لو دنسٹی لائپو پروٹین یا پھر آپ اسے برے والے کولیسٹرول کے نام سے یاد رکھ سکتے ہیں یا ہمیشہ یاد رکھی یا ہمیشہ ستر سے کم ہونا چاہیے کچھ لیبارٹریز کے اندر اس کو سو سے کم اچھا مانا جاتا ہے تیس کے درمیان میں جاتا ہے یعنی آپ کا ایک سو بیس آ جاتا ہے یہاں پہ جو میں آپ کو رپورٹ دکھا رہا ہوں ایک سو ستائیس ہے تو یہ بورڈر لائن آئی ہے یہاں پہ آپ کو اپنا کھانا پینا ٹھیک کرنا ہوگا سب سے جو مین کردار ہوتا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک کرنے کا یہ LDL جب آپ کا بڑھ جاتا ہے یہی بلوکیج بناتا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک کرواتا ہے تو یہ کم ہونا چاہیے اور اگر آپ کا ایک سو پچاس دکھا رہا ہے ایک سو ساٹھ دکھا رہا ہے تو یہ بہت زیادہ ہے اس پہ آپ کو پھر وہی سٹیٹن نام کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے اور ساتھ میں لائف سٹائل آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے کچھ لیب کے اندر آپ کو وی ال ڈی ال کر کے بھی ایک لکھا ہوا نظر آ سکتا ہے جسے ویری لو ڈنسٹی لائپو پروٹین کرتے ہیں کہتے ہیں اس کے لیے ایک ہی چیز یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ آپ کا تیس سے کم ہونا چاہیے بیس پچیس اتنا ہونا چاہیے یعنی آپ کا دس ہونا چاہیے پندرہ تیس سے کم ہونا چاہیے یہ انساء یاد رکھیں اب آپ کی رپورٹ کے اوپر جو آخری کردار ہے جو ہارٹ اٹیک کرواتے ہیں وہ لکھا ہوگا جس کا نام ہے ٹرائی گلیس رائیڈ یہ جو ٹرائی گلیس رائیڈ ہی ہے ٹی جی کر کے آپ کی رپورٹ کے اوپر لکھا ہوگا یہ ہمیشہ یاد رکھیں یہ ایک سو پچاس سے کم ہونا چاہیے اگر آپ کا یہ بڑا ہوئے یعنی ایک سو پچاس سے زیادہ آپ کو دکھا رہا ہے جیسے یہاں پہ جو ایک رپورٹ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سو چورہ سے لکھا ہوئے تو یہ کیا ہے یہ بارڈر لائن آئی ہے یعنی ایک سو سے دو سو کے درمیان میں ہے تو بارڈر ہے بارڈر لائن آئی ہے یعنی آپ کا جو ہے وہ بارڈر پہ گئی ہوئی ہے آپ کو اٹیک کریں گے دشمن اٹیک کریں گے تو ایک سو جو ہے وہ ایک سو پچاس سے دو سو کے درمیان میں ہے تو یہ بارڈر لائن آئی ہے اگر آپ کو پہلے کبھی ہاتھ اٹیک ہوئے تو یاد رکھیں ایک سو تیس سے ہمیشہ اس کو کم رکھیں اور اگر یہ دو سو سے زیادہ ہو جاتا ہے لائک آپ کا دو سو بیس دکھا رہا ہے تین سو دکھا رہا ہے کچھ لوگوں کا چار سو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو وہی جو سٹیٹن نام کی ٹیبلٹ ہوتی ہیں ڈاکٹر وہ دیتا ہے کولیسٹرول بھی آپ کا ظاہر ہے اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے تو اس سے یہ نارمل ہو جاتے ہیں ساتھ میں آپ کو تیل بند کرنا ہوتا ہے یاد رکھیں ٹرائیگلیس رائیڈ کے دوسرا نام تیل ہے جو آپ تیل کھاتے ہیں جو آپ بٹ کڑائی کھاتے ہیں دوسری کڑائی کھاتے ہیں ان کے اوپر جو تیل ہوتا ہے وہی ٹرائیگلیس رائیڈ ہوتے ہیں آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے تیل کتنا کھایا ہوئے تیل کتنا اندر کیا ہوئے وہ یہ ٹرائیگلیس رائیڈ آپ کو بتاتا ہے بعض لوگوں کا یہ چار سو پانچ سو آ جاتا ہے چھ سو آ جاتا ہے آٹھ سو آ جاتا ہے پھر ان کو فیبریٹ نام سے ایک دوائی دی جاتی جسے ان کا یہ جو ٹرائیگلیس رائیڈ ہے وہ نارمل ہو جاتے ہیں یاد رکھیں گا اگر آپ نے کولیسٹرول کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو گوشت بغیرہ سے کچھ عرصے کے لیے وائیڈ کرنا ہوگا فیٹی چیزیں باہر کا کھانا کچھ عرصے کے لیے وائیڈ کریں وزن کو کم کریے واک کریں پانی کا استعمال زیادہ کریں اگر ٹرائیگلیس رائیڈ بڑے ہوئے ہیں تو آپ کو جو کوکنگ آئل ہے وہ بند کرنا ہوگا وہ مین سورس ہے اس کے ساتھ سٹرس نہیں لینی اور وزن کم کرنا ہے اور ساتھ میں واک کرنی ہے پانی پینا ہے یہ ساری چیزیں آپ کر کے یہ دونوں چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر دونوں کے اوپر کولیسٹرول کے اوپر ٹرائیگلیس رائیڈ کے اوپر بھی میری ویڈیو ہے ان کو کیسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں I hope کہ آپ کو اس ٹیسٹ کے بارے میں complete information سمجھ آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ